اسلام علیکم ڈی اسٹوڈنٹس دس اس آر سکول سسٹم اینڈ کالیج جہاں پر آپ بیسیک انگلش گرامر سیکھ رہے ہیں ڈی اسٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم نے کومن ناؤنز ہتم کر دیا ناؤنز ہتم کر دیا اور ہم پروپر ناؤنز پر ہیں پروپر ناؤنز سٹوڈنٹس ایک ورڈ ہے ایک پرٹیکلر ورڈ ہے جو کسی آدمی کے نام پر جگہ کے نام پر یہاں کسی چیز کے نام پر ہوتا ہے تو آئیں اپنی بکس اوپن کر لیں ہم یہاں پر تھے پروپر ناؤنز دا نیمز آف ٹاؤنز سٹیز بلڈنگز اینڈ لینڈ مارکس جگہ دا نیمز آف ٹاؤنز یعنی قضبوں کے نام سٹیز شہر بلڈنگ امارات اینڈ لینڈ مارکس عجوب یعنی ان سب کے نام جو ہیں جیسے ہانگ کانگ ہانگ کانگ سٹیز ایک کنٹری ہے اور ہانگ کانگ کے سوا ہانگ کانگ کے علاوہ اور کوئی بھی کنٹری نہیں جس کا نام ہانگ کانگ ہو یا جس میں کوئی جگہ ہانگ کانگ ہو اس لئے یہ سٹیز پروپر ناؤن ہے پھر ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے ایجپٹ ایجپٹ مصر کو کہتے ہیں جو آپ اردو لینگویج میں مصر کہتے ہیں اسے ایجپٹ اس کا نام ایجپٹ ہے ایجپٹ ایک عربی ملک ہے اور یہ بھی ایک پروپر ناؤن ہے کیونکہ پوری دنیا میں پوری کائنات میں ایک ایجپٹ ہے اور کوئی ایجپٹ نہیں پھر the great wall of china great wall of china ایک ہی ہے وہ بھی china میں ہے اور یہ china کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور بھی بہر سے بہر باری طاقتوں سے اور یہ سٹوڈنٹس بہت لمبی ہیں اب ادھر ایک ہی great wall of china یہ نہیں کہ پاکستان میں بھی ایک great wall of pakist china ہے پھر امریکا میں بھی ایک great wall of china ہے بعد میں ہم ادھر آتے ہیں the statue of liberty سٹیچو آف لیبرٹی امیرکا میں ہیں یونٹیس سٹیچ اف امریکا میں ہے اور یہ لیبرٹی کا سائن ہے یہ بلکل ایک ہی سٹیچو ہے جسے سٹیچو آف لیبرٹی کہتے ہیں باقی اس کی ڈمیز آپ دیکھتے ہوں گے کہیں بھی بعد میں ہے ٹوکیو ٹوکیو جیپین کا کیپٹل ہے اور یہ صرف ایک ہی ہے یہ نہیں کہ چائنہ کے پاس بھی ایک ٹوکیو ہے ایک جیپان کے پاس ٹوکیو ہے ایک انڈیا کے پاس ٹوکیو ہے یہ نہیں صرف ایک ہی ٹوکیو ہے اور یہ پروپر ناؤن سیڈنی اسٹریلیا کا کیپٹل اب سیڈنی میں ایک لینڈ مارک ہے اس طرح کا یہ اس طرح شو ہوتا ہے اور یہ کافی امدہ بیلڈنگ ہے اب سورنٹس یہ بھی ایک لینڈ مارک ہے یہ پروپر ناؤن ہے اور اس جیس ہور کوئی نہیں بعد میں آپ کے پاس فائل میں آپ کی فائل وکیبلری میں اور بھی پروپر ناؤنز ہیں جیسے بینک آک لینڈن دینور سنٹرل پارک دا آئیفل ٹاور بیگ بین دا گرینڈ کین دا لیننگ ٹاور پیزا بروکلین بریج پائکس پیک اب سورنٹس بینک آگا آپ لوگوں نے آپ میں سے کہیں نہیں سنا ہوگا یہ ایک شہر ہے ملیشیا کا پھر لنڈن بریٹن کا یعنی برطانیہ کا شہر ہے نیو یوک امریکہ کا شہر ہے پریس فرانس کا بیجنگ چائنا کا نیو ڈیلی انڈیا کا ڈینور یورپ کا سنٹرل پارک ہر امریکہ کے سٹی میں سنٹرل پارک ہے دا آئیفل ٹاور یہ پریس میں ہے یعنی یہ پریس کے سامنے ہی آئیفل ٹاور آئیفل ٹاور بہت بڑا ٹاور بہت مشہور ہے بگ بین بگ بین بھی سٹورنٹس اس میں یورپ میں ہیں اور یہ ایک جگہ دا گرینڈ کینیون گرینڈ کینیون ڈیم کو کہتے ہیں ایک اور یہ کینیڈا میں ہیں دا لیننگ ٹاور اوف پیزا فرانس میں ہے پیزا فرانس کا شہر ہے اور اس میں ایک ٹاور ہے بہت ہنچا آئیفل ٹاور کتنا ہی ہے اور ساتھ میں وہ ٹیڑا ہے بلکل سیدھا نہیں ب�ruckلین بریج برکلین کا بریج بروکلین شہر ہے اور بریج اس میں ایک ہی ہے اس لیے اسے بروکلین بریج پائیکس پیک پائیکس پیک اسٹورنٹس ایک چیز کا نام ہے جو بہت مشہور ہے باہر کے ویسٹن کنٹریز میں اب کسی بھی ریسٹورنٹ جاتے ہیں اب اسے کہتے ہیں پائک پیک پائک سپیک یہ بھی کافی مشہور چیز ہے پھر بعد میں سٹورنٹس ہمیں در آتے ہیں سارک سکول سسٹم اور کالج کی جانب سے اب ہم نیکسٹ پروپر ناؤن کی ورکشیٹ پر آتے ہیں پیچ پر The days of the weeks and months of the year a proper noun یعنی The days of the week ہفتوں کے دن and months of the year سال کے مہینے پروپر ناؤن ہیں جیسے 1st March Sunday 2nd March Monday 3rd March Tuesday 4th March ویسنے یہ سب کیا ہیں proper noun اگر آپ کہیں لکھیں گے March تو M اس کا بڑھا ہوگا Sunday لکھیں گے تو S بڑھا ہوگا Monday لکھیں گے تو M بڑھا ہوگا Tuesday لکھیں گے تو T بڑھا ہوگا Saturday لکھیں گے تو Saturday کا S بڑھا یعنی سارے جو دن ہیں وہ سب ہی پروپر ناؤن ہیں اور سب ہی مہینے وہ بھی پروپر ناؤن ہیں ابھی ناؤنے ڈیرز دیئے ہیں Sunday Monday Tuesday Thursday Friday Saturday بعد میں months پر آتے ہیں یعنی یہ سب months ہیں 12 months ہیں ایک سال میں یہ سب بھی شگین بھی نہیں February یہ February February یہ سٹورنٹس ایک منھ تھا year کا اور جب بھی آپ لکھیں گے February تو پھر آپ اس کا فرسٹ ورڈ capital لکھیں گے January کا J capital لکھیں گے July July جب بھی آپ کہیں بھی لکھیں گے تو اس کا J capital لکھیں گے November N December 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 D capital لکھیں گے اب سٹورنٹس یہ months ہیں January February March April علاقے ادھر بھی DM ہیں مگر انہ ورڈ فائل میں یہ لازمی دینا ہے اب سٹورنٹس آپ کا homework آج کا یہ ہے کہ آپ ان سب جگہوں کو یاد کر آئیں گے اور ساتھ میں جتنے بھی اوپر DM ہیں یہ سب بھی اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ پوپر ناؤن کومن ناؤن بھی آپ سے آپ کو میں نے دیئے تھے یاد کرنے کے لئے آپ سے وہ بھی پوچھ جائیں گے کٹھیں اور آپ نے بتانا ہے کہ کون سا پروپر ناؤن ہے اور کون سا کومن ناؤن سٹورنٹس فیلحال آپ اپنا homework کریں مجھے اجازت دیں تینک یو